اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو اینادر ویلوگ ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ویورز آج کا جو ویلوگ تھا میں نے وہ صبح ہی سٹارٹ کر دیا تھا نماز پڑھنے کے بعد میں نے جلدی سے جو بیڈ ہے وہ سیٹ کیا کیونکہ بچے ابھی سو رہے تھے تو مجھے تھا کہ میں جو دوسرا روم ہے نا وہ ایک تفہہ نیٹ کر لوں تو میں بچوں سے نا تقریبا کافی ٹائم پہلے اٹھ جاتی ہوں تاکہ ایزیلی ان کے سکول جانے سے پہلے سارے کام جو ہے نا میں اپنی ایزیلی منیج کر سکوں خود بھی مجھے جوب پہ نکل نہ ہوتا ہے تو بس صبح جلدی اٹھوں تب ہی مطلب آپ اچھے سے منیج کر سکتے ہو تو بس جلدی سے میں نے یہاں پہ جو دیان کی ہیں شیوز پالش کیے کیونکہ ابھی چونکہ نینی چھوٹیاں قتم ہوئی ہیں تو اکثری دیان اپنے شیوز جو ہیں نا خود ہی پالش کر لیتا ہے تو بس آج کل وہ چھوٹیوں میں تھوڑا سا لیٹ اٹھتا تھا ابھی اسے حیبیٹ نہیں ڈیویلپ ہوئی ارلی مورنی اٹھنے کی تو اس کو نا شیوز پالش کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے کیونکہ اچھا بچے وہی کام کرتے ہیں جو ان کے فادر کرتے ہیں تو جب عمر بھی کہیں باہر جاتے ہیں تو لازمی ایک طرح اپنے شیوز وغیرہ نا اچھی طرح سے صاف کر لیتے ہیں تو دیان بھی ان کو دیکھ کے نا اس کو بھی ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے شیوز خود کلین کروں تو بس ابھی یہاں پہ میں شو شائنر کی مدد سے نا شو پالش کر رہی تھی اچھا اکثر جب میں شو شائنر کی مدد سے اس کو پالش کر رہی ہوتے ہیں نا شیوز کو تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے بچپن میں دوسری پالش شیوز کی جاتی تھی تو اس سے نا اکثر سم ٹائم زکر وائٹ شروار ہوتی تھی تو وہ خراب ہو جاتی تھی تو اب یہ چیز بڑی اچھی آگئی ہے مارکیٹ میں کہ آپ جسٹ ایک شائنر لے لو اور دسٹ آپ پہلے جو شوز ان کے اوپر سے ایک دفعہ کلین کر لو اس کے بعد سمپل شائنر کی مدد سے اچھا شائنر آجاتا ہے شوز میں کہ نہ تو وہ آپ کے شائنر ہے وہ آپ شوز پر اپلائے کرتے تو اسے آپ کے بلکل کپڑ بھی بلیک نہیں ہوتے تو بہت اچھا رہ جاتا ہے تو یہ آپ ڈیفرنٹ کمپنیز کے ہیں بہت ریزنیبل پرائس میں آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے میں نے دایان کا یونیفورم وغیرہ بھی نکال کے رکھ دیا تھا کیونکہ بس ناشتے سے پہلے میں ایک دفعہ یونیفورم وغیرہ سارا کچھ نہ سیٹ کر کے بیڈ پر رکھ دیتی ہوں کیونکہ ناشتہ کروا کے فورا نہیں پھر میں اس کے بعد ہی یونیفورم چینج کرتی ہوں ساتھ ہی میں ذاویان کے کپڑے بھی نکال دیتی ہوں کیونکہ ذاویان کو بھی میں نے صبح تیار کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر مجھے خود بھی تیار ہو کے نکلنا ہوتا ہے تو بس یہاں پہ جو دایان ہے آج کل نا دایان تقریباً 5.5 یئرز کا ہو چکا ہے تو اس کو نا یہ ہوتا ہے کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں تو میں خود سے سارے کام کروں تو ماشاء اللہ سے وہ نا کافی کچھ خودی شوٹ وغیرہ پہن لیتا ہے ٹیک ہے اپنی شرٹ ہے اس کے بٹنز وغیرہ بان کر لیتا ہے کافی حد تک یونیفورم وغیرہ خود پہن لیتا ہے اچھا بچے اتارنا کپڑوں جب چینج کرنے ہوتے ہیں زیادہ ایزیلی چینج کر لیتے ہیں تو واپس آکے ٹوٹل مجھے کوئی بھی اس کی ہیلپ نہیں کرنی پڑتی میں جیسر اس کے اتنا کہہ دیتی ہوں کہ دایان اب تو ماشاء اللہ بڑے ہو گئے سارے کام خود کر لیتے ہوں بس یہ ایک جملہ میں بولتی ہوں بس دایان کی تو بیٹری چارج ہو جاتی ہے کیونکہ بچوں کو نا چاہے کوئی بھی انسان ہے نا تو آپ اس کو جب کسی بھی چیز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہو نا تو وہ انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے آپ اس کو سراحتے ہو آپ اسے کہتے ہو کہ آپ یہ کام اچھا کر رہے ہو تو بچوں کا بھی یہ ہی ہے کہ آپ انہیں جتنا موٹیویٹ کرو گے نا تو وہ اتنی جلدی کام کوئی کلی کر لیتے ہیں تو بس دایان جو تھا وہ بھی ریڈی ہو چکا تھا زاویان کو میں نے اس سے پہلے ہی جو ریڈی کر دیا تھا فیڈر وغیرہ بھی اس نے پی لیا تھا تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میں نے اپنی تیاری وغیرہ سٹارٹ کرنی تھی تو میں نے بھی بس جلدی سے تیاری کر لی کیونکہ صبح صبح بہت جلدی جلدی سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو ناشتہ وغیرہ جو ہے میں بچوں کو چینج وغیرہ کروانے سے پہلے کروا دیتی ہوں تو بس ابھی میں یہاں پہ ریڈی ہو کے رکشے کا جو ہے ویٹ کر رہی تھی اور ساتھ ہی بچوں کو بھی انگیج کیا ہوا تھا بھی ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ میرے ہاتھوں پہ ابھی بھی وہ نشان ہے الیکشن ڈیوٹی والے دن جو انکم لوگ لگاتے تھے ووٹرز کے ہاتھوں پہ تھم پہ تو وہ ہمارے ہاتھوں پہ ابھی اس کے سٹیل نشان باقی تھے تو خیر اس طرح سے میرا رکشہ جو ہے وہ آ چکا تھا میں آج کل رکشے پہ ہی سکول جا رہی ہوں تو بہت اچھا سفر گزر جاتا ہے راستے میں بہتنا خوبصورت سا موسم ہوتا ہے اور بس اردگرد انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے سکول پہنچ جاتے ہیں آج کل کے موسم میں گرینری بہت اچھی لگتی ہے موسم بھی تھنڈا تھنڈا سا ہوتا ہے سوڑا سا اور آپ کو اردگرد جا ہریالی دیکھ کے ویسے آپ کے انسان فریش فیل کرتا ہے تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہو چیزیں ہیں جو انسان کو ایک دم سے فریش کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت نظارے بنائے ہیں کہ ان کو دیکھ کے انسان کہتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنا دی ہیں تو بس یہاں پہ سکول میں بریک کا ٹائم چل رہا تھا تو ہم لوگ اپنی چائے وغیرہ انجوائے کرتے ہیں سکول میں بس یہ ہے کہ دوپہر میں ایک کپ چائے کا مل جاتا ہے تو بس انسان جو ہے نا فریش ہو جاتا ہے سکول کے بعد میں آئے یہاں پہ گھر آ جکی تھی تو یہاں پہ بس زاویان صاحب جو تھے اور میرے انتظار میں تھے کیونکہ یہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں اپنی خالہ کے پاس تو بس یہاں پہ جب میں آئی تو پھر اس کو میں نے آکے لے اس میں انگیج کیا کیونکہ اس کو یہ پھر میرے پیچھے پیچھے پھرتا رہا تھا میں سے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دوں تو پھر میں ایزی لیے اپنے کپڑے وغیرہ جینج کر لیتی ہوں دائیان کے لیے کپڑے وغیرہ نکال کے رکھ دیتی ہوں اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو کام ہے نا تو وہ میں کر لیتی ہوں کیونکہ ابھی دائیان جو ہے میرے بات گھر پہ آتا ہے واپس تو یہ ہے کہ میں اس کے آنے سے پہلے آ جاتی ہوں تو میرے کافی کام جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں تو بس وقت میں پھر دائیان کا ویٹی کری تو مجھے باہر بیل کی آواز آئی تو تھوڑی دیر بعد جو ہے دائیان بھی آ جاتا ہے چھو دائیان جب گھر آتا ہے نا سب سے پہلے نیچے سے مجھے آواز آتی ہے کہ میری ممہ آ گئی ہے نا تو یہ سن کے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے نا سنا سے پوچھ رہا تھا اپنی خالہ سے تو وہ کہتی ہیں ہاں آ گئی ہیں پھر بھائیس بھاگا بھاگا چھت پہ آتا ہے اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ممہ میرے سے پہلے آ گئی ہیں کیونکہ بیچ میں یہ ہوتا تھا کہ میں بعد میں آیا کرتی تھی وہ پہلے آیا کرتا تھا تو آج کل وہ ہیپی تھا کہ ممہ میرے سے پہلے آ جاتی ہیں تو بس آتے ہی بچوں کو نا بس یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی ٹائز کے ساتھ کھیلنے لگ جائیں تو غیر بھی دائیان کو یہ تھا کہ میں نے اسے کھا کہ آپ چینج کر لو غیر آ کے بھی دائیان کو یہ تھا کہ بس میں خود ہی چینج کروں تو ماشاءاللہ سے خود ہی چینج کر لیتا ہے اتنی آسانی ہو جاتی ہے جب بچے خود سے کپڑے پہننا اتارنا شروع کر دیتے ہیں تو کافی آپ کے کام کم ہو جاتے ہیں تو آج زاویان کو یہ بہت پرانی بکس ملی ہوئی تھی زاویان تقریباً دو تین دن سے بس ان بکس میں اتنا بیزی تھا اسے اتنی اچھی لگ رہی تھی حالانکہ ساری جو تھی پھٹ چکی تھی لیکن یہ بچے ہیں داویان خود سے کھیلنے لگ گیا تو جب داویان بھی یہاں پہ موحد وغیرہ دھوکیا آ گیا تھا تو وہ بھی میرے سے پوچھ رہا تھا کہ میں کھیلنے کے لیے جاؤں تو خیر میں نے اسے بھیج دیا کیونکہ بس بچوں کو نا ہر وقت نا پابندیاں بھی نہیں لگائی جانی چاہیے تو پچے تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ کہ ہمیں ہر وقت پابندی لگاتے رہتے ہیں تو خیر داویان کو نید آئی ہوئی تھی یہ سو گیا تھا اچھا جب میں گھر آتی داویان کو سلا دیتی ہوں کافی تسلیح ہو جاتی ہے یہ آرام سے سو جاتا ہے تو میں پھر کافی سارے اپنے کام لپٹا لیتی ہوں تو اتنا پیار آتا ہے جب بچے سو جاتے ہیں اتنے کیوٹ لگتے ہیں سو کے اور جب تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہمیں ہوتا ہے کہ یہ تنگ کیوں کر رہے ہیں بس ماہیں ایسی ہوتی ہیں ذرا سا بچے جو ہیں تنگ کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا تنگ بھی آ جاتے ہیں لیکن جب سو جاتے ہیں تو اتنے کیوٹ لگتے ہیں ماشاءاللہ سے بس باقی بچے باہر تھوڑی وہ دھوپی تھی اور تھوڑی سے باہر ایسے دھوپ کے علاوہ یہاں پر باہر بہت اچھا سا موسم تھا تو یہ شد پر اس طرح سے کھیل رہے تھے یہاں پر دیان جو ہے نا سیلز وغیرہ نکال کے لے آیا تھا اب یہاں پر بتانے کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو بس یہ ہے کہ بچوں کو اسی چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز میں لگے رہنے دینا چاہیے اکثر یہ نقصان بھی کر دیتے ہیں ابھی جیسے اس نے کچھ سیلز ریموٹ میں سے نکالے تھے تو ایک دفعہ تو میں نے سوچا میں اسے کہوں پھر میں نے سوچا کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں بچے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی ہیں کچھ نہ کچھ نیا کرنا ہی چاہتے ہیں تو کرنے دیتی ہوں تو خیر یہ ہے کہ دیان بات میں چیزوں کو یوز کر کے کھیلنے کے بعد واپس رکھ دیتا ہے تو بس ایسے ہی یہاں پہ میں پھر ابھی آکے بیٹھی تھی یہ روم میں تو یہاں کی ونڈو سے بہت پیاری دھوپ آتی ہے تو میں اکثر روم میں بیٹھ جاتی ہوں کیونکہ میرے باہر سے زیادہ روم میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے تو یہ دونوں بھی ونڈو میں ویٹھ کے باہر کے نظارے کر رہے تھے تو بس یہاں پہ ابھی میں نے ایک دفعہ کارٹن پیچھے کیا تو یہ پھر نہ مجھے نہ میرے ساتھ کھیلنے لگے تو پھر مجھے بھی نہ ان کے ساتھ کھیلنا پڑا بچوں کے ساتھ جب آپ کھیلتے ہو بچوں کے بانڈنگ بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتی ہے بچے بلکل آپ کو ایسے ہی نہ ایک فرنڈ کی طرح سمجھتے لگتے ہیں تو بچوں کے ساتھ نہ مدرز کو یا فادرز کو میرا خیال ہے ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویوت ہے لیکن ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ نہ بچہ بھی بن جانا چاہیے ان کے ساتھ بھاگنا بھی چاہیے چیتا انسان کر سکتا نہ ان کے ساتھ کھیلنا ہسنا کھیلنا شرارتیں کرنا تو اس سے بچوں میں بھی بڑا اچھا سا ایک پوزیٹیو سی چیز آ جاتی ہے تو یہاں پہ بھی بس دونوں میرے سے کافی زیادہ لگے ہوئے تھے ہسنے کھیلنے تو بس ان کو اس طرح سے انگیج کیا میں نے تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس دن میری ٹیلر کے پاس سے کپڑے آئے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں گی تو اس میں سے میں نے بھی تین ٹریسز نکالے تھے تین انشاءاللہ میں آپ سے نیکس ٹریڈیو میں ان کے ڈیزائنز اور ڈیزائننگ وغیرہ شیئر کروں گی اچھا جو باقی تین تھے نا ان کے اوپر میں نے تھوڑی سی لیسز وغیرہ لگوائی تھی زیادہ کیونکہ وہ مجھے عام آنے جانے کے لیے یوز کرنے تھے باہر کے لیے تو یہاں پہ یہ جو ٹریسز تھے یہ مجھے کچھ دفعہ باہر پہننے کے بعد میں کپڑے گھر میں پہنا سٹارٹ کر دیتی ہوں تو ان پہ میں نے ایسا اتنا زیادہ خرچہ نہیں کیا تھا گھر کے کپڑوں پہنا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں بہت زیادہ مہنگی ریسز لگاؤں یا پھر بہت زیادہ ان پر ڈیزائننگ کرواؤں کیونکہ جب ڈیزائننگ کروائیں تو جو سریچنگ ہے وہ زیادہ چارج کرتے ہیں ٹیلرز تو گھر کے لئے جو میں سلواتی ہو تو ان کی مہتی ڈیزائننگ بغیرہ نہیں کرواتی یہاں پہ جو ہے ٹیلر نے مطلب پھر بھی بہت اچھے سے اس میں فولڈنگ بغیرہ لگائی تھی کیونکہ فولڈنگ آپ کپڑوں میں لگواتے ہو تو آپ کے کپڑے بڑی اچھے سے رہتے ہیں بلکل مڑتے نہیں اتنا زیادہ نیچے سے ان پہ سلوٹیں نہیں پڑتی اور بڑی ایک پیاری سلوک آتی ہے تو لیس میں نے یہاں پہ بلکل باریکفالی لیس لگوائی تھی اور جو اس کا ٹراؤزر تھا وہ بھی میں نے پلین ہی بنوایا تھا کیونکہ مجھے تھا کہ میں نے دو چار دفعہ باہر پہن کسے گھر میں ہی نہ یوز کروں گی تو ٹراؤزر بھی اچھا اس ٹیلر کی بات یہ کہ اس کی سٹیچنگ میں صفائی بہت زیادہ ہے جب بھی آپ کپڑے سلوائیں تو کوشش کیا کریں کہ دیکھ لیا کریں کہ جو سلائی کرنے والے اس کے ہاتھ میں صفائی بھی ہے یا نہیں کیونکہ سلائی جو ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ نیٹنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو خیر اس کے ساتھ میں تپٹا تھا بڑا پیارا سا یہ جو ڈریس تھا میں سیل میں سے ہی لیا تھا اور یقین کریں سیل میں ہوگی انشاءاللہ تو یہ دوسرا ڈریس تھا اس نے ڈیزائن ہی کر دی تراؤزر کی مجھے پلین ٹراؤزر زیادہ اچھے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ شال تھی بہت پیاری سی اور شال کافی گرم تھی اور یہ ڈریس تھا میں بنیدہ سات رنگی سے لیا تھا اور یہ مجھے آف مل گیا تھا انتہائی ڈیزائن ایو تھا 2,000 میں تھا پھر 2100 میں تھا اس کے علاوہ یہ ایک اور ڈریس تھا یہ بہت پیارا لگتا ہے مجھے اس کی ڈیزائن بینہ میں ہلکی بھلکی ہی کروای تھی مجھے تو بہت پسند ہے حالانکہ یہ بہت کافی کریں کیونکہ اس کا اتنا ٹرنڈ نہیں رہا شموز کی فولڈن کی بجائے آپ کمیز میں سے کپڑا بچتا ہے اسی کی فولڈن لگوایا کریں اسے آپ کو یہ ہے کہ آپ کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے شموز کے پی کرنا پڑتا ہے ساتھ میں کپڑا کپڑا چارج نہیں کرتے وہ مجھے کبھی کبھا انسان کو کنٹراسٹ میں بھی اس طرح سے اچھے لگتے ہیں ڈریس میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ اتنا ٹرینڈ میں نہیں تھا لیکن اب پھر بہت آیا ہو ہے تو یہ بہت اچھا ساتھ کی تھی تو اس طرح سے کر بہت زیادہ ریزنیبل ڈریس بن گئے سلائی دے لو تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے ورنہ فل پرائس میں آپ سلائی بھی دیتے تو آپ کو کافی حد تک کسلی پڑ جاتا ہے تو یہ ہے کہ کوشش کیا کریں سیل میں پرچیز کیا کریں لازمی نہیں آپ برینڈ کے لیں اگر لوکل شاپس پہ بھی آپ کو اچھا کپڑا مل جاتا تو آپ کو وہاں سے لے لینا چاہیے تو بس اب یہاں پہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا میں دیان کو ہومورک کرواری تھی تو بس آج کل دیان کی رائٹنگ کافی حد تک بہتر ہوتی جاری ماشاء اللہ کیونکہ ان کی ٹیچر چینج ہوئی ہیں تو مدرز کی فادرز کی ذمہ داری ہے کہ گھر پہ بچوں کو سکول میں جو کام کروائی جاتا ایک تفہ لازمی پڑھائیں ریوائز کروائیں کیونکہ سب سے بہترین جو استاد گھر پہ ماں ہوتی ہے تو ماں کو چاہیئے کہ اگر آپ کو ٹائم ملتا اپنے بچوں کو خود گھر پہ پڑھائیں بجائے اس کی ٹویشن وغیرہ میں آپ بھیجیں تو بس یہاں پہ دائیان خود سے انڈیپینڈنٹ کام کر رہا تھا آج ان کا ٹاپک بھی کافی انٹرسٹنگ تھا تو بس وہ شرارتی کا لفظ سن کی دائیان کو نو حروف شرارتی حروف رٹے ہوئے تھے تو وہ بڑے شوق سے کام کر رہا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا تھا بچوں کو اس طرح کو بچے زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ سٹڈیز میں لگے رہتے ہیں تو بس اس ہی کے ساتھ میں اپنے ویلوگ کروں گی اپنا بہت خیال رکھ اپنوں کا خیال رکھئے گا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک شیئر کیجئے کیونکہ آپ کی سپورٹ آپ کا پیار میرے لئے بہت سارا امپورٹن ہے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اللہ حافظ سارا امپورٹن 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 ٹوٹل کتنے اچھارتی رو نائن 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 موسیقی موسیقی